سب سے پہلے تو یہ بتائیے حسد عمر صاحب کے امریکہ میں اور برطانیہ میں اور کچھ اور جو ویسٹر کنٹریز ہیں وہاں پہ جو کرونا وائرس کی وباہ ہے وہ دن بہ دن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور اب تو اس کی ایک بہت خطرناک قسم کی جو ایک ایک کرونا وائرس کا ایک خطرناک ورشن ہے وہ مزید تباہی پھلا رہا ہے تو آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان میں ہم سب لوگ عام پاکستانی بڑے ایزی ہو گئے ہیں اس کو بڑا ایزی لینا شروع کر دیا ہم نے جی یہ بلکل صحیح بات ہے حامد اور اسی لیے آج میں نے ٹویٹس بھی کی تھی کہ جس طرح سے ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں اور یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ پہلے بہت زیادہ تباہی ہونے کے بعد پھر حالات بہت مزید اس کے بہتر ہو گئے تھے اور لیکن پھر دوبارہ سے وہ بابا دوبارہ پھیلی ہے اور انتہائی شدت کے ساتھ پھیلی ہے اس لیے بڑا ظلوری ہے کہ ہم نے جس طرح سے دو ہزار بیس گزارا اور بہتر ہمارے آدات رہے نسبتا تو ہم ابھی بھی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے حکومت بھی درست فیصلے کرے لیکن سب سے زیادہ ہیں وہ ہمیشہ سے ہم کہتے رہے رول جو ہے وہ ہمارا انفرادی رول ہے وہ ایک عوام کا رول ہے اگر احتیاط کریں گے بڑی سادہ سادہ سی چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ بہتری رکھے گا لیکن یہ نہ کوئی بھی سمجھے ہم نے اپنے علاقے میں بھی دیکھا بھارت میں آپ نے دیکھا کتنی شدت آئی تھی ایران بہت بڑے محلات سے گزرا ہے اور اب بغیلی جو دوسری طرح ایک انتہائی مشکل تو پہلے سی بھی زیادہ برے حالات سے گزر رہے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کہیں یہ نہ سمجھیں کہ معاملہ ختم ہو گیا اور ہم آگے ایک طرح چلنا چیز ہو جائیں اچھا اسد عمر صاحب برطانیہ امریکہ یہ وہ ممالک ہیں جن کو کہ پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ ترقی آپ تا سمجھا جاتا ہے لیکن وہاں پر اس پر قابو نہیں پائے جا سکا انہوں نے ویکسین کو آرڈر بھی بہت زیادہ دیا ہے کچھ آپ لوگوں نے سٹیڈی کیا ہے کچھ آپ نے پتہ لگایا ہے کہ وہاں پر اتنی زیادہ تباہی اس کی وجہ سے کیوں پھیلی ہوئی ہے اور اس کے مقابلے پر پاکستان اور باقی جو خطے کے ممالک ہیں وہاں پر اتنی ت تباہی نہیں ہے لیکن آ سکتی ہے دیکھیں اس کے اندر جو ایک بہت بڑی ہمیں چیز دیکھنے میں نظر آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ممالک جہاں پر ایک ایسا نظام بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں جہاں ایک سینٹر سے لے کر بالکل گراؤنڈ تک ایک ہی طریقے سے کام کیا جا سکے کمیونکیشن ایک اور اورگنائزیشن ایک اور ڈیلیوری ایک ہو وہاں پہ کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کی ظاہر ہے سب سے ایکسٹریم مثال جو ہے وہ چائنا ہے مہاں پہ تو بالکل یونیفائیڈ سسٹم ہے اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے چائنا نے اس کا مقابلہ کی اور بالکل ایک جگہاں پہ لاکر انہوں نے روک دیا اس کو یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ برطانیہ بھی اور امریکہ میں بھی آپ امریکہ میں اس وقت اگر آپ سینٹر اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت بیس یہی چند رہی ہے ایون ویکسین جو انہوں نے لگانی ہے اس میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ جی وہ وفاق نہیں یہ کرنا تھا انہوں دو جو آدھے رستے میں چھوڑ دیا وہ واقع ہے جی ہمار کام صرف ان کے حوالے کرنا تھا باقی کام ان کا ہے تو جہاں پر بھی یہ ایک مربوط نظام نہیں قائم ہو سکا ہے وہاں پر تباہی زیادہ آئی ہے ظاہر اس میں کچھ اور ویسے بھی فرق ہیں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ اتنا زیادہ نہیں ہوا لیکن ایک ہی علاقے کے اندر آپ کو بہت زیادہ فرق بھی نظر آئے گا جس طرح سے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ایران میں تو بہت زیادہ تباہی آئی بھارت میں ہم سے بہت زیادہ تباہی آئی اسی ط طریقے سے ویسٹ کے اندر بھی کچھ ممالک ہیں جہاں اتنی زیادہ نہیں ہوئی نورویہ کے اندر اتنا زیادہ نہیں ہوا ڈینمارک میں اتنا زیادہ نہیں ہوا اور سویڈم نے بے تہاشا ہو گیا تو کچھ تو ہے وہ قدرتی عوامل ہے اور کچھ جو ہے پھر اس کے ساتھ کس طریقے سے مقابلہ کیا گیا ہے ان دونوں چینوں سے فرق بڑا ہے